جنہیں نکولو والا نہیں پڑھنی ہاں دی حضور حضور کی عزت کا مسئلہ ہم دو نمری نہیں کرنے دیں گے کسی کو ہم نے گھردنے اسی لیے رکھی ہوئی ہیں حضور کے میں اس حالتی جو بھی جیل اجتا ہوں گیا میں آکتا آگے قیامت والے دن میرے آقا ہے اے فرمانو جڑے مولوی تو بول چال نہیں ہو سکتا تھا میرے ہاتھی ناند یا تکڑی نہیں سی لوا سکتا میں نے جو تو گسیٹے ہیں ناپ کے پکڑ کے گسیٹے اگرڈی پان واسطے میں ہس رہی سی اور پولیس آنے کہنے لگے مولوی تو ساڑنا مزاک کرنا میں آکے جلے ہو تسی میرے مقابل ہی نہیں میں تو آڑنا کی مزاک کرنا تسی آپ نے ڈیوٹی کرو میں آپ نے ڈیوٹی کرنا اور میں نے کہنے لگے تو ہستا کیوں میں ساڑنے ویخ کے میں آکے جلے ہو جنہ نے تسی خوش کرنے واسطے میں گسیٹ رہے ہو نا وہ تو انہوں ویخ کوئی نہیں رہے تو جنہ واسطے میں گسیٹے جا رہا ہوں میں انہوں ویخ رہے سارے بولو بھئی تسی مہمان آئے سارے بولو پچھلے سارے بولو لبا ایک در نعرہ قیامت والے دن لالچی بڑھن کے جو تسی لبا ایک در نعرہ لانا ہے تو آج لاؤ اس دن جو کہنا ہے حضور میں بھی پاس کرو حضور میری بھی سوارش کرو حضور میں بھی بڑا گناہ گار جلیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا جیڑا بند آجے تک چپ بیٹھے آنا انہیں کی منیا جلیا تو حضور نے کی منیا تیرے موہ میں چھو حضور کا نا نہیں نکڑ رہے سارے بولو حضور کا لبیت یا رسول اللہ سارے بولو نبیت یا رسول اللہ نبیت یا رسول اللہ نبیت یا رسول اللہ میں نو شاہ جی تسی اشارہ کر دینا ہے جہاں تو گل مکانی میں تا تو اڈ دردہ خاتم ہویا نتا سید میرے نال پیار کر دینا میں تا دے گھردہ چوکی را رہا چوکی دار چنگی ٹیوٹی دے وے تے پھر مالک خوشتے ہو دے میں رسول اللہ دے دردہ کتا میں اے سید پیٹھے تسی حضور تے غلام پیٹھے میں کتا پاک رسول اللہ پہنکے شور مچاوے کیوں روٹی چاہی دی روٹی دے مالک ویلچیر دی بھی رجا کے دے میں اوہ جب پولیس آڑا سین ہے میں اولوک ہے میں آکے چلے ہو میرے جدو جین دے دروازے دے پیسے گھنن لگیں دے پیسے بہن سارے میری جے بچوں نکڑے میں آکے چلے آ جین دی تسی ڈیوٹی دے دے ہو گڑ کے دے دے کہ جین دی میں ڈیوٹی دے دا آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا خود بھیگ دیں اور خود کہیں میرے منگ دے کا بھلاو اور جب وہ بھیگ دینے کو سرے کوئے گدایاں آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگ دے کا بھلاو اور کام دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کام دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا وا کیا جود و کرم ہے شاہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا لب وا ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھیگ تیرے پاک درگی ہے لبیت 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 läبیت brokers سارے بولو بھائی لبیت ت tochوں chart جدو میرے آگے تھے ویسے میں نارے نہیں جدو حضورت نے نہ آجائے تو پھر اینج پیار کرنا کہ اگلا کوئے جلا سمجھدار بندے تھے کم ہے ہمیشہ ایک کال کرنا دو بند ہیں اللہ تعالیٰ اپنے عبیبتی محبت نہیں دیندہ ایک بوزدل تھے دوسرا لالچی جیڑے بوزدل تھے لالچی سن ہوتا حضورت نے ویخ کے بھی ڈیڑھ میل نہ چلے عبداللہ بن عبی مقام شعوت مدینہ منابت تن میلے میدانے ہو عبداللہ بن عبیبتی ڈیڑھ میل تو واپس چلے اہتے آکے نہ حضرت شاہ جی میں اپنی سوچ بند کر دینا آج لوگ بڑی پریشانی آئے یہ کرنا کرنے دسو جی پانچ ٹائم بندہ حضورت نے ویخے صدیان بعد انہیں سینے پھٹتے ہیں صرف نہ لینڈ لگیا ویخے کوئی نہیں صدیان گزر گئی پانچ ٹائم حضورت نے بندہ ایک ویخے تھے پھر بندہ منافق کیوں رہے بس اہتے آکے میں اپنی سوچ بند کر دینا کہ جنا دو نمری ناڑ منے آؤ ویخ کے بھی منافق رہے اے میرے کال یاد رکھنا ہوتے دو نمری چل دی کوئی نہیں اے لیتے تقریر سن کے مولانا تقریر تا ٹھیک ہی تھی لیکن رب نے سینے ویچ دو دل کوئی نہیں رکھے ایک سیاسی ہوئے تھے دوسرا مذہبی ہوئے رب نے سینے ویچ ایک کو دل رکھیا وہ اپنے معبوبتی محبت واسطے رکھیا بس سارے بولو سارے سارے توجہ میرے آقا مولا نے فرمایا سب سے پہلے قبر انور سے میں نے باہرانہ میرے آقا نے فرمایا جب ساری دنیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی تو حضور فرماتے ہیں قیادت میری ہوگی اس دن سے جلے آج بن دیکھے تو سی آئیں جو نعرے لا رہے ہونا تو جدو اعلان ہونا ہے اب حضور تشریف لانے والے ہیں تو پھر دس ہوکے ہو جائے منظر لبیک یا رسول اللہ توجہ لبیک یا رسول اللہ ایک کان رب نے اس واسطے نہیں بنایا کہ کائنات ایک بندہ حضور تے بارے کوئی گل کسی دیکھوڑ سن لائے ایک گال اس واسطے نہیں جڑا حضور تے بارے گل کرے تو سن لائے انہوں نے کہا پرحب حضور کے بارے میں بات کرتا ہے تو اگر مسلمانہ صرف اینج بھی کیتا ہوں دا نا تو گستاق جمدے ہی مار گیا ہو اسے دی جرت سے حضور تے خاکے تے فلمہ بنا دے بس کرو بڑی ہو گئی اب اٹھو مارتا ہمیں بھی جانا ایک دن جاندے جاندے ہاتھ کڑیاں حضور اہمیں بھی لاک جاندے ہاں جاندے جاندے ہاں پرچنجی بھی کٹے جاندے ہیں غازی علم الدین جدو آو دی ماں آخری باری ملی نا انیس سو انتی تی اکتوبر نو دے رو پہی غازی علم الدین کر لگا ماں تو چلیئے بہت سارے محمد پتر جمدے ہاں مار گئے ہونے کوئی تب چڑے مار گئے ہونے کوئی سپ لڑے مار گئے ہونے تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تیرا پتر حضور دی زدت تے جان دے رہا تمجھو 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 میں نعرے بڑے ہو گئے میں بس تو سبھی سیری کر نہیں میں بھی کر نہیں جیڑا بندہ روزے نہیں رکھ سکیا انہیں بدر حضور نال جانا سیجھ آج مسلمانہ واسطے روزے بھی کس ہمتے کھانے کھا کہ تیرے واسطے روزے اوکے ہو گیا کیا باتیں کرتا ہے تو پھر کہتا ہے افغانستان بھی چلا گیا عراد بھی چلا گیا شام بھی چلا گیا برما بھی چلا گیا بوسنیا بھی چلا گیا چیچنیا بھی چلا گیا کشمیر بھی چلا گیا کبھی تُو نے سوچا کہ میرے آقا و مولا استفتی ہوئی جناب دھوپ کے اندر حضور بدر میں تشریف لے گئے تُو خالی گھر بھائے کے روزے نہ رکھ سکے تینوں بڑی پیاسا لگ دیا تُو قرآن دی تلاوت نہ کر سکے دیکھ اللہ تُو کرتا وڑی ہے وڑی ہے او جی انجو ہو گیا کچھ بھی نہیں ہویا جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ آواز آتی ہے بندے اپنا نامہ اعمال دے